السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ آوز دوستو جب ہم دوزر پچاس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بہت دور ہے اور ہم میں ایک بالکل مختلف دنیا کا تصور کرتے ہیں لیکن ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں جان سکے اگرچہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد ہماری دنیا میں کیا ہونے والا ہے دوستو دنیا جس تیزی سے ترقیق کر رہی ہے اس حساب سے آنے والے چند سالوں میں دنیا میں سب کچھ بدل جائے گا پنے تمیر سے لے کر میڈیکل اور زمین سے لے کر خلا تک سب کچھ بدل رہا ہے انسان دماغی صلاحیت کے اسمال سے کئی لازوال کامیابییں سمیٹ چکا ہے اور اگر ہم بات کریں دوزر پچاس کے بارے میں کہ دوزر پچاس میں دنیا کیسی ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن دنیا میں مجود سائنستان اور ماہرین اس بارے میں ہران کون اور عجب و غریب دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں ان لوگوں نے سال دوزر پچاس کے بارے میں مختلف پیشنگوئیاں کی ہیں تو آج کی اس اہم ویڈیو میں میں آپ کو ان پیشنگوئیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ دوزر پچاس میں ہماری دنیا کیسی ہوگی اور کیا کیا اہم انونشنز ہماری دنیا کو دوزر پچاس تک مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو جلدی سے سپرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا کیونکہ اینڈ پر آپ کے لئے ایسی معلومات ہیں جو آپ کو بلکل ایک نئی دنیا میں لے جائیں گی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہائپر لوگ کی یہ ٹانسپورٹیشن کے ایک بلکل نئی اور مختلف قسم ہے جس سے آج دنیا بر کے مختلف ممالک میں بنایا جا رہا ہے اس ٹرین میں پٹیوں کی بجائے ٹیوبز یا ٹینل کا استعمال کیا جائے گا ان ٹیوبز میں سے ہوا کو نکال دیا جائے گا تاکہ ٹرین کی سپیڈ کو مسید بڑھایا جا سکے اور یہ ٹرین ایک گھنٹے میں سات سو میل یعنی کہ یارہ سو چھو بیس کلومیٹر کا فاصلہ اتاق کرسے گی یعنی یہ ٹرین ایک بڑے پلین کو ٹکر دینے کے لئے کافی ہوگی یہ ٹکنولوجی ہمیں انگلے چند سالوں میں دیکھنے کو ملے گی دوستو ریبورٹ ٹکنولوجی کے بارے میں تو آپ سب نے سننا ہی ہوگا مگر میں آپ کو بتانے والا ہوں نینو بورٹس کے بارے میں نینو بورٹس ایک بہت ہی مایکرو قسم کے ریبورٹس ہوں گے جسے مستقبل میں ہمارے دماغ میں داخل کر کے ہماری دماغی آداش کو آئیکلور کے ساتھ کنیک کر دیا جائے گا یہ ہمارے دماغ کے اندر داخل ہو کر مکمل طور پر ہمارے دماغ کی ورچل ریالٹی دکھائے گا جسے ہم اپنے سمارٹ فونز کے ساتھ دیکھ پائیں گے ہم اپنے دماغ سے اپنے موبائل فون کو کنٹرول کر سکیں گے ہم آئیکلاوڈ میں اپنے نیورو کوٹس کو بڑھا سکیں گے جس سے ہماری آداش کے مسائل ختم ہو جائیں گے دوستو آرٹیویشن ٹینزز کے ذریعے ہزاروں سال سے مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا میں جانتا ہوں سننے میں یہ بہت عجیب اور خوفناک لگتا ہے مگر یہ سائنٹس کی مستقبل کے لئے ایک پیشنگ ہوئی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ہم مذنوعی ذہانت کی ذریعے اپنے رشتہ داروں کو واپس لانے کے قابل ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ دوزرپ چاس تک ہم لوگوں کے دماغوں میں نینو بورٹس بے سکیں گے تاکہ اپنے پیاروں کی یادیں نکال سکیں مرنے والے کہ ڈی این اے سیپلی کے ساتھ اس کو بڑھا کر یہ ممکن کیا جا سکے گا کہ کسی ایسے شخص کا ایک نیو ورزن بنائے جائے جو کہ گزر چکا ہو آرٹیفیشن ٹیلنس کی وجہ سے مختلف ربورٹس اور مشینری مستقبل میں انسانوں کی جگہ لے لے گی اور دوزر تیز تک پانچ سے سات ملین لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو جائیں گی ہماری گاریاں مکمل طور پر آٹومیٹک اور سیلپ ٹریونگ مور پر چلی جائیں گی جس سے ہمارے روڈ ایکسٹنگ میں واضح کمی ہو جائے گی ہماری ہر قسم کی شوپک اونلین ہو جائے گی اور ڈلیبری کے لیے ڈرونز کا اثمال کیا جائے گا دوزر پچاس تک لا میں لوگ خلائی سیاحت کے لیے جائیں گے لیکن یہ ممکنہ طور پر صرف امیل لوگوں کے لیے ہو گئی ایلن میکس کی سپیس ایکس جیسی روکیٹ کمپنیاں خلائی سفر کو اتنا آسان بنا دیں گی کہ سال دوزر پچاس میں سیاحت ممکن ہو جائے گی ایلن میکس نے کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں بننے والی جو کسی بھی وقت جلد ہی سستی ہو جائے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مستقبل میں ہم اپنے آئی فون کو کسی پلانٹ کی طاقت سے چارج کریں گے ذرا سوچئے جنگلات مستقبل کے لیے انرڈجی سٹیشن بن سکتے ہیں اب یہ ممکن ہو رہا ہے مثال کے طور پر بائیو ایک کلین ٹیک کمپنی ہے جو کہ پلانٹ کے فوٹو سانتیسس سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ واقعی بہت حرانگوش چیز ہے دوزر پچاس تک انسان سمندر کی لہروں کو استعمال میں لاکر بجلی پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا اور اوشین تھرما انرڈجی سے پوری دنیا میں ہنڈر پرسن بجلی کی کمی کو ختم کیا جا سکے گا اوشین تھرما انرڈجی ایک بڑی حد تک غیر استعمال شدہ وسائل ہے اور دنیا کے قابل تجدید توانائی کے ذراعے میں سے ایک ہے مثال کے طور پر ابھی بلو رائز کمپنی اوشین تھرما انرڈجی کنورجن کے ذریعے یوٹیلٹی سکیل بجلی پیدا کر کے توانائی کی پیش رفت پیدا کرنے پر کام کر رہا ہے یہ بجلی پیدا کرنے کا ایک ایسا ذریعہ ہوگا کیونکہ دن رات دستیاب ہوگا مہارین کے مطابق دوزر پچاس تک ہماری دنیا میں انسانوں کی عبادی نائن پرنٹ سیون بلین تک پہن جائیں گی اور انسانی جینز میں متوقع تبدیلیاں کر کے انسانی متوقع عمر نائنٹی پلس تک ہو جائے گی اور ہماری ٹکنولوجی اس حد تک اڈوانس ہو جائے گی کہ ہم ہر قسم کے آسانی ازاق کو آرٹیفیشلی طور پر بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور انسان اپنے استعمال کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز خود گھر میں پرنٹ کنٹے استعمال کرے گا اس کام کے لئے 3D پرنٹنگ کو استعمال کیا جائے گا حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں کو بھی 3D پرنٹنگ کے ذریعے بنائیں گے 3D پرنٹنگ کے ذریعے انسانی ازاق بھی بنائے جا سکیں گے دوستو اگر ہم بات کریں 2026 کی تو 2026 میں بارسلونہ میں لاسرگودہ فامیلیا گرجہ گھر کی تمیل کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا جو سن 1883 میں شروع ہوا تھا 143 سال کی منت کے بعد آخر کار اس گرجہ گھر کی تمیل مکمل ہو جائے گی 2028 میں اٹلی کا مشہور ترین شہر وینس گیر آباد ہو جائے گا اور اس کا زیادہ تر حصہ سمندر میں ڈوب جائے گا 2028 تک انسان اپنے موبائل فون سے خود کو سکرین کر کے اپنی بیماری کا پتہ چلا سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ انسانی آنکھ میں لگائے جانے والے لینسز میں کیمرہ بھی نسک کیا جا سکے گا اور 2040 تک انسان آرٹیفیشل آنکھ بھی بنا لے گا دوستو سانشدانوں کا خیال ہے کہ 2029 میں ایک شہاب ساکیب زمین کے قریب تر آ جائے گا اور اس کی زمین سے دوری 23,807 میل ہوگی اور اس ایسٹروریٹ کے زمین سے ٹھکرانے کا امکان 2.7% ہے کچھ اندازوں کے مطابق 2030 میں آرکیٹیک اوشیر مکمل طور پر پگل جائے گا اور مستقبل میں خوالی کا علاج بھی ممکن ہو سکے گا اور مزنوئی خون بھی مارکٹ میں دستیاب ہوگا اور اس خون کی مدد سے کئی انسانوں کی جانے بھی بچائی جا سکیں گی یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ سال 2033 میں ایک انسانی مشن مارس پر بیجے جائے گا 2040 تک سائنس دان مشینی دماغ بنا کر اسے ایمپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی ڈون لیں گے اور سائنس دان دماغی حصوں کو بغیار اپریشن کے بھی ٹھیک کرنے کا طریقہ ڈون لیں گے سال 2035 میں روس میں کوانٹم ٹیلیپورٹیشن نامی ٹیکنولوجی کا اغاز کر دیا جائے گا زمین پر گرمی میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا جس کے نتیجے میں زمین پر برف کافی حد تک پیگل جائے گی اور سمندر کی تیہم اضافہ ہوگا دوستو مستقبل میں ہونے والی انونشنز اور حالات و واقعات کی پیشنگوئیوں سے برپور اس ویڈیو میں کون سی انونشن یا پیشنگوئی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائے گا دوستو ویسے تو مستقبل کے بارے میں کوئی بھی اگلے آنے والے ایک سیکنڈ کے بارے میں بھی نہیں جانتا یہ سب اندازے کس ہاتھ تک صحیح ثابت ہوں گے اس کے لئے ہمیں سال 2004 تک کا ویڈ کرنا پڑے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب میں ملتا ہوں آپ سے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ٹھینکس فور واتنے سے اس ویڈیو اللہ حافظ